دیکھ زاموار میں آپ کا سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پراجین اتحاظ شاسک اور ان کے درباری قوی یا لکھک اور ان کی پستکیں یہاں سے UPSC سیویل سیوہ سے لے کر کے راجیوں کی سیویل سیوہ اور ایک دیو سی پریچھو میں ایک سے دو پرشن ہر سال پوچھے جاتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے UPSC کی پریچھو میں آئے ہوئے پرشنوں کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ پرشنوں کا لیول آپ کو پتا چل سکے یہاں پر کوشش نمبر ون ہے پراجین بھارتی اتحاظ کے سندرب میں نمکھت یگموں پر ویچار کیجئے ایک طرف ہے ساہتیک کرتی اور دوسری طرف ہے ان کے رچناکار پہلا ہے دیوی چندرگوپت دیوی چندرگوپت کے رچناکار بلہن نہیں ہے دیوی چندرگوپت کے رچناکار ہیں تو یہ یگم سمیلیت نہیں ہے دوسرا ہے ہمیر مہاکاوے ہمیر مہاکاوے نین چندر سوری کی ہی رچنا ہے ملند پنھو یہ ناگارجن کی رچنا نہیں ہے بلکہ ناگسین کی رچنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی سمیلیت نہیں ہے نیتی واقعی مرد کی بات کریں تو یہ سومدیو سوری کی رچنا ہے یہ سمیلیت ہے تو اس طرح سے دو یگم یہاں پر سمیلیت ہیں تو آپ کا آنسر ہو جائے گا اس طرح سے پرشن پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد کوشش نمبر سیکنڈ دیکھتے ہیں بھارتی اتیاز کے سندر میں ننمکھت یگموں پر وچار کیجئے ایک طرف ہے ایتیہاسک وقتی اور دوسری طرف ہے کس روپ میں جانے جاتے ہیں پہلا ہے آرے دیو جین ویدوان تو آرے دیو جین ویدوان نہیں بلکہ بودھ ویدوان تھے تو یہ سمیلیت نہیں ہے دوسرا ہے دگناگ جو کہ بودھ ویدوان ہیں سمیلیت ہے ناتھ مونی کی بات کریں تو یہ ویشن ویدوان تھے یہ بھی سمیلیت ہے اس کے علاوہ اور ویشن ویدوانوں کی بات کریں تو مدوہ چارے یمنا چارے اور رامانوج یہ بھی ویشن آچارے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہاں پر بھی دو یگم سمیلیت ہیں آپ کا انسر ہو جائے گا سی کےول دو یگم سمیلیت ہیں اس کے بعد اگلا پرشن دیکھ لیتے ہیں راچین بھارت کے ویدوانوں ساہتکاروں کے سندر میں نیم نکھت کتنوں پر ویچار کرنا ہے پانینی پششے مطر سنگ سے سمبندیت ہے پانینی پششے مطر سنگ سے سمبندیت نہیں ہے یہ اسٹیٹمنٹ رونگ ہے گلت ہے نند ونس کے سنستاپک مہا پدب نند کے درباری اور انہی کے مطر تھے پانینی ٹھیک ہے امر سنگھ ہرشوردن سے سمبندیت نہیں ہے آپ جانتے ہیں چندرگپت دوتیے کے نو رتنوں میں سے ایک تھے امر سنگھ جنہوں نے امر کوس شبد کوس لکھا کالی داس چندرگپت دوتی کے درباری ہیں سمبندیت ہے تو کیول ایک یگم یہاں پر سمیلیت ہے ٹھیک ہے کیول سی آنسر ہو جائے گا آپ کا کیول تین اگلا پرشن دیکھ لیتے ہیں جلدی سے بھارت کی جی ٹوینٹی ادھیاکستہ کی وشے وستو وشدہ وکٹومب کم یا ایک پرثوی ایک کٹومب اور ایک بھوشے کہاں سے لی گئی ہے اس طرح سے پرشن بھی دیکھئے پوچھے جاتے ہیں تو اس میں کریکٹ آنسر ہو جائے گا مہا اپنشد مہا اپنشد کے آلاوہ ہیتو پدیش میں بھی اس کی چرچہ ہے ٹھیک ہے سیاس کے سندر مہنی ملکت مول گرنثوں پر ویچار کرنا ہے نیتی پکرن پریششت پرون او دان شتک تری ششتی لچھن مہا پران آپ کو بتانا ہے اوپر اکت میں سے کون سے جائن گرنث ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ او دان شتک کی بات کریں تو یہ ہے بود گرنث ٹھیک ہے یہ بود گرنث ہے اور یدی آپ کو ایک پتہ ہوتا ٹھیک ہے تو آپ ایلیمنیٹ کر سکتے تھے تیسرا بود گرنث ہے شیز تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تیسرا جو ہے وہ ڈ میں بھی ہے سی میں بھی ہے اور اے میں بھی ہے تو یہ کٹ گیا ٹھیک ہے بچتا ہے دو اور چار ٹھیک ہے تو اس طرح سے پریشیسٹ پرون اور تری ششتی لکھن مہا پران یہ جائن گرنث ہیں شیز سبھی بود گرنث ہیں اس کے بعد اگلا پریشن ہے اشووں کے لیے پراجین بھارچی چکسہ گرنث اشو شاستر کا شرے نمکت میں سے کس وقتی کو دیا جاتا ہے واغبت شالی ہوتر بھارتہری ورا میر اس میں طرح تھے ہانتھیوں میں ہونے والے روگوں سے سمبندی پستک کا نام ہے ہستیا یوروید اس کو بھی یاد رکھ لیجے گا یہ بھی most expected most important question ہے پوچھا جا سکتا ہے اور اس کے لیکھک ہیں پال کاتیا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا پریشن دیکھتے ہیں اگلا پریشن ہے پراجین بھارت کی تحاس میں بھاو بھوٹی ہستی مل اور چھے مندر کیوں پرشید تھے اور چھے مندر یہ تینوں ہی نیٹک کار ہیں ٹھیک ہے بھاو بھوٹی کی بات کریں تو ان کی تین رچنائیں ہیں اسے بھی یاد رکھے گا مہاویر چریت مالتی مادو اور اتر رام چریت اور یہ کننوج کے شاشت یشو ورمن ٹھیک ہے یشو ورمن کے درباری قوی تھے اس کے علاوہ ہستی مل کی بات کریں تو یہ تیرمی شتاب دی کہ کننڑ قوی تھے اور ہوئی سل سامراج جسے ان کا سمبند تھا پورو پران ان کی رچنہ ہے اور چھے مندر کی بات کریں تو چنڑ گوشک کے رچنہ کار ہیں یہ کشمیر کے نریش اننت ورمن کے درباری تھے ٹھیک ہے اننت ورمن ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اور ناٹک کار بھی آپ جان لیجئے جیسے راج شیکھر ہیں بلہن ہیں شدرک ہیں وشاک دت ہیں ٹھیک ہے یہ سب ناٹک کار ہیں ان کے دام بھی یاد رکھئے گا اس کے بعد اگلا پرشن دیکھتے ہیں یہاں سے پرشن شروع ہوتے ہیں most important most expected پرشن سمیلت کرنا ہے وشا وشا اور ان کے سروت گرند پہلا ہے گائتری منتر تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے گائتری منتر کا جو سروت گرند ہے وہ رگوید ہے ٹھیک ہے گائتری منتر سوری یا سویتا کو سمرپیت ہے جس کا سروت گرند سمتری گوید ہے ستو میو جیتے یہ منڈ کو اپنیشد سے لیا گیا ہے تتو مسیح چاندوں کی اپنیشد سے لیا گیا ہے تتو مسیح کا مطلب ہوتا ہے وہ تم ہی ہو ارثات جو پرمادما ہے وہ تم ہو ٹھیک ہے مایا کے چلتے آپ اپنے سویروپ کو مول سویروپ کو پہچان نہیں پاتے ہیں اہم برہما سمی ارثات میں ہی برہما ہوں اس کا یہ سروت گرند ہے ورہدہ رنیق اپنیشد اپنیشدوچی سنکھیا 108 ہے جن میں سے ورہدہ رنیق اپنیشد سب سے بڑا ہے ٹھیک ہے اور منڈوب کیوپ نیشد جو ہے وہ سب سے چھوٹا ہے اس کو بھی یاد رکھئے گا اس طرح سے یہاں پہ چاروں سمیلیت ہیں اس کے بعد اگلا پرشن دیکھتے ہیں یہاں پر نملکھت یگموں پر ویچار کرنا ہے اوما سوامی کمار زیو بدھ گھوش گن ورمن اور اشب گھوش آپ کو بتانا ہے اوپری یکتے میں سے کون کون سے بہت ویدوان ہے very important question ہے اوما سوامی کی بات کریں تو یہ جین ویدوان ہے ٹھیک ہے تو آپ کا ایک جو ہے eliminate ہو جاتا ہے ایک اس میں ہے اس کو cut کر دیں گے اس میں ایک ہے اس کو cut کر دیں گے ٹھیک ہے اب آپ کے answer صحیح ہونے کے 50-50% chance ہیں اس کے علاوہ بدھ گھوش اشب گھوش گن ورمن اور کمار زیو یہ چاروں بہت ویدوان ہیں تو آپ کا answer ہو جائے گا 2-4-3-5 ٹھیک ہے D answer ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا پرشن دیکھتے ہیں اگلا پرشن ہے نملکت پر ویچار کیجئے آپ کو بتانا ہے اوپری یکتے میں سے کون سے بہت گرند ہیں اسی طرح کا پرشن اوپر آپ دیکھ چکے ہیں UPSC سیویل سیوہ میں پوچھا گیا تھا کون کون سے جائن گرند ہیں تو اسی سے ملتا جلتا most expected پرشن ہے یہاں پہ آپ کو بتانا ہے کون سے بہت گرند ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے اوپر اوپر شدک لالت ویستار اور آر منجو شری مول کلپ یہ تینوں بہت گرند ہیں لالت ویستار کی بات کریں تو اس کے لیکھک ہیں حری بھدر ٹھیک ہے حری بھدر ہیں اور اس میں مہاتمہ بدھ کی جیونی ملتی ہے ساتھی ساتھ پراشین لپیوں کا ورڈن بھی اس میں کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کولے کلپ سوطر کی بات کریں تو یہ بھدر بہو کی رچنا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں جائن گرند ہیں چوتھا اور پانچوہ کلپ سوطر کے لے خک ہیں بھدر بہو ٹھیک ہے چندرگپت مہاری کے آدھیاتمی سچھک یا آدھیاتمی گرود بھدر بہو اور کولے مالا کی بات کریں تو یہ رچنا ہے وہ دو سوری کی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ آنسر ہو جائے گا تینوں بہت گرند ہیں شیس چوتھا اور پانچوہ جین گرند ہیں اس کے بعد اگلا پرشن دیکھتے ہیں نیمک میں میں سے کون سی ایک رچنا مہا بھارت کی کتھا وستو پر آدھارت ورحت تائی رچنا میں شامل نہیں ہے very important question ہے کراتا اور زنیم شیشو پال ود نیش دھی چاریت کتھا سار تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کراتا اور زنیم یہ بھاروی کی رچنا ہے بھاروی اور شیشو پال ود کی بات کریں تو یہ مہا کوئی ماغ کی رچنا ہے مہا کوئی ماغ اور نیش دھی چاریت کی بات کریں تو یہ شری ہرش کی رچنا ہے شری ہرش ہرش وردن نہیں یہاں پہ یہ شری ہرش ہیں اور یہ گھڑوال شاشک ویجے چند اور جے چند کے درباری تھے کتھا سری تسار کی بات کریں تو یہ رچنا سوم دیو کی ہے تو اس طرح سے A B اور C یہ تین رچنائیں ورحت ترئی ہیں ٹھیک ہے آپ کا آنسر ہو جگا D جو کی ورحت ترئی رچنائوں میں شامل نہیں ہے اسی طرح سے آئر وید پر بھی تین رچنائیں ہیں ان تین رچنائوں کو بھی ورحت ترئی کہا جاتا ہے جن میں یاد رکھے گا پہلا ہے اسٹانگ ہردے پوچھا جا سکتا ہے اسٹانگ ہردے یہ تینوں آئیروید پر ورحت ترئی ہیں اور یہ مہابارت کی قطع پر ورحت ترئی آپ نے دیکھا اسٹانگ ہردے اور تیسری ہے چرک سہینت چرک کی رچنہ ٹھیک ہے ان تینوں کو بھی ورحت ترئی رچنہ کہا جاتا ہے اس کے بعد اقلا پرشن دیکھتے ہیں نیم لکھت میں سے کس بھارتی گھنی تگ نے دشمل کے اسٹھانک مان کی خوز کی برا حمیر بھاسکر آرے بھٹ اور بھرہم گھپت تو یہ آپ جانتے ہی ہوں گے دشمل کے اسٹھانک مان کی خوز کی تھی آرے بھٹ نے گھپت کال کے سرو سریشت گھنی تگ جنہوں نے پائی کا مان بتایا تھا 3.1416 ٹھیک ہے آئی سکول انٹرمیڈیر میں آپ نے پڑھا ہوگا اس کے ساتھ سہسائین کا کھگول میں پریوگ بھی انہوں نے بتایا آرے بھٹیم سوری شدہانت اور دس گیت کا کھگول شاستر پر ان کے لکھے ہوئے گرند ہیں ان تینوں کو بھی یاد رکھے گا آرے بھٹیم جو کہ ان کے نام سے ہی ہے اس کے علاوہ سوری شدہانت کھگول پر پستک ہے اور تیسری ہے دس گیت کا اس کے بعد اگلا پرشن ہے بے میل یگم کا چین کرنا ہے ارثات جو سمیلیت نہیں ہے برت یہ ویاکرن گرند ہے سمیلیت ہے لیلا وطی گنیت پر پستک ہے یہ بھی سمیلیت ہے اش ٹانگ ہرد ابھی آپ نٹے رچنا ہے نٹے رچنا ہے اور جس کے رچنا کار ہیں دھنن جے اس کے بعد اگلا پرشن دیکھتے ہیں نم لکھت میں سے کون سا ایک تمیل بھاشا کا پہلا گرند مانا جاتا ہے تمیل بھاشا کا پہلا گرند منی میک لے شیل پا دی کارم یا جی چن تا منی یا الادی تو شیل پا دی کارم یہ تمیل بھاشا کا پہلا گرند مانا جاتا ہے ساتھی ساتھ تمیل سہت کا رتن بھی کہا جاتا ہے اس کے لے خک ہیں الانگو اڈی گل آپ سنچھے میں الانگو ہی یاد رکھیں جو کی جینی تھے یہ اس کے لے خک ہیں منی رچنہ کار ہے سیتلے ستار سیتلے ستار ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا پرشن دیکھتے ہیں نملکیت پستکوں پر بیچار کرنا ہے امر کوش کام ستر مدرہ راکش میتاک شرا مرش کٹکم آپ کو بتانا ہے اوپری اکت میں سے کون سی پست کے گفت کال میں لکھی گئی امر کوش یہ امر سنگھ کی رچنہ ہے جو چندر گپت دوتی یا چندر گپت وکرم دیت کے درباری تھے چندر گپت دوتی کو چندر گپت دوتی وکرم دیت بھی کہا جاتا ہے نو رتنوں میں سے ایک تھے امر سنگھ جنہوں نے امر کوش لکھا اس کے لابہ کام ستر کے لے خک واتسی آین ٹھیک ہے اور مدرہ رکھ چس یہ وشاک دت کی رچنہ ہے اس کے علاوہ مرچ کٹکم کی بات کریں تو یہ شدرک کی رچنہ ہے ٹھیک ہے مرچ کٹکم میں برہمن ویapاری چارود دت اور ایک ویسی بسنت سنہ کی پریم قطع ہے برچ کٹکم میں جس کے لے خک شد رکھ ہیں میت آکش را کی بات کریں تو میت آکش را ویجیان شور کی رچنہ ہے ٹھیک ہے جو کی گپت کال سے سمبندیت نہیں ہے یہ گپت کال سے سمبندیت نہیں ہے سب پست گپت کال میں لکھ گئی گپت کال سے سمبندیت ہیں ٹھیک ہے ویجیان شور کال کالیانی کے چالو کے نرے شوکر ماد ششت کے درباری قوی تھے اس کے بعد اگلا پرشن دیکھتے ہیں نمیلکت پر ویچار کرنا ہے بھاسکر بھٹ دامودر مشر دھن پال اور دھن جائے آپ کو بتانا ہے اوپر اکت میں سے کون سے بھوز کے درباری قوی تھے بھوز کے درباری قوی یہاں پر بھاسکر بھٹ ہو جائیں گے دامودر مشر ہو جائیں گے اور دھن پال ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ تین تو آپ کا انصر ہے 1 2 3 دی انصر ہو جائے گا ٹھیک ہے دھننجے کی بات کریں دھننجے مالوہ پرمار شاسک وات پتی منج کے درباری تھے مالوہ پرمار شاسک وات پتی منج کے درباری تھے اگلا پرشن دیکھتے ہیں نمکت یقموں پر ویچار کیجئے شاسک اور ایک طرف درباری قوی بیتال بھٹ بیتال بھٹ کا ہرش کے دربار سے نہیں بل کی چندر گپت دوتی کے دربار سے سمبند تھا چندر گپت دوتی کے درباری ہیں تو یہ سمیلت نہیں ہے بھاروی کی بات کریں تو بھاروی پلو نریز سنگ وشنو کے دربار سے سمبند تھے بھو 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 تی کی بات کریں نریش یشو برمن کے درباری تو یہ بھی سمیلت نہیں ہے اس طرح سے کتنی یگن سمیلت ہیں اگلا پرشن دیکھ لیتے ہیں یہاں پر سمیلت کرنا ہے کبھی لیکھ کو ان کے سم مند شاشک سے میور شرمن کی بات کریں تو یہ چندر گپت دوتی کے درباری نہیں ہے میور شرمن ہر سکے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک آٹ ہو جائے گا ور روچی کی بات کریں تو یہ چندر گپت دوتی کے ہیں پار شوی کی بات کریں تو پار کنیش کے اور راج شکھر مہندر پال کے درباری کوئی ہیں تو اس طرح سے یہاں پر جو آپ کا سمیلی کا ہے ایک طرف سہن تا ہے اور ایک طرف ہے اس سے سمبندیت برہمن ٹھیک ہے ریگوید ریگوید کا جو برہمن ہے وہ ایترے برہمن ہے ایترے کے علاوہ ایک برہمن اور بھی ہے کوشیت کی ٹھیک ہے اسے بھی یاد رکھ گا کوشیت کی سام وید کی بات کریں تو اس کا جو برہمن ہے وہ گوپت نہیں ہے جیمنی ہے تو یہ تیسرے سے سمیلیت ہو جائے گا یجر روید کی بات کریں تو اس کا جو برہمن ہے وہ تیتری ہے اتھر روید کی بات کریں تو اس کا برہمن گوپت ہے ٹھیک ہے یجر روید کا برہمن تیتری ہے تیتری کے علاوہ ایک برہمن اور بھی ہے جس کا نام ہے شت پت برہمن اور شت پت برہمن کو لگووید کہا جاتا ہے اسے بھی یاد رکھئے کہ پوچھا جا سکتا ہے شت پت برہمن کو لگووید کہا جاتا ہے یہ یجر روید کا برہمن ہے اتیتی دیو بھوا کی بات کریں تو اس کی چرچہ تیتری برہمن میں ہے اتیتی دیو بھوا پوچھا جا سکتا ہے آپ سے اتیتی دیو بھوا کا علی کس میں ہے تیتری برہمن میں ہے جو کی یجر وید کا برہمن ہے اس کے بعد اگلا پرشن دیکھتے ہیں سمیلیت کرنا ہے یہاں پر کالی داس بھارت کا شیکس پیر کالی داس کو بھارت کا شیکس پیر کہا جاتا ہے کالی داس سمیلیت ہو جائے ناگارجن کو بھارت کا آئنسٹین کہا جاتا ہے یہ بھی سہی سمیلیت ہے دھرم کی رید کرتی کو بھارت کا میکیا ولی نہیں کہا جاتا ہے بھارت کا کانٹ کہا جاتا ہے تو دھرم کی فور ہو جائے گا بھارت کا میکیا ولی ٹھیک ہے تو یہاں پر سہی سمیلیت ہو جائے گا 1 2 4 3 c آنسر ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا پرشن دیکھتے ہیں نمیلکھ کتھنوں پر ویچار کرنا ہے یہ صحیح سمیلیت ہے یہ بھی صحیح سمیلیت ہے متاکشرا جنم سے ہی اتراد دیکھار کا ادھک ہے پتر کے جنم ہوتے ہی اس کا پتہ کی سمپتی میں ادھکار ہو جاتا ہے ایسا ادھک میتاکشرا میں کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر تینوں سٹیٹمنٹ سہی ہیں دی آنسر ہو اس کے بعد اگلا پرشن دیکھتے ہیں نمکھت یگموں میں سے کون سا ایک سمیلیت نہیں ہے پر بند چنت مانی میرو تونگ ساری پتر پرکرن عشو گھوش رتنا ولی حرش سمیلیت ہے یہ رتنا ولی حرش کی رچنہ ہے پنچ راتر کی بات کریں تو یہ کالی داس کی مہا قوی بھاس کی رچنہ ہے اس کے بعد اگلا پرشن ہے سمیلیت کرنا ہے یہاں پر کات انتر کات انتر اچار سروورمہ کی رچنہ ہے ہیتو پدیش وشنو شرما بال چاریت مہا قوی بھاس کی رچنہ ہے اور گیت گوو اند جے دیو کی رچنہ ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے چار سمیلیت ہیں آپ کا آنسر 1 2 3 4 ہو جائے گا دی آنسر ہو جائے گا جائے دیو کی بات کریں تو یہ سین ونس کے انتیم شاشک لچمن سین کے درباری تھے اس کے بات کریں تو یہ براہ میہر کی رچنہ ہے شدرک کی رچنہ دش روپک کی رچنہ یہ دش روپک کے لےخک دنڈی نہیں ہے بلکہ دھلنجے ہیں تو یہاں پر کتنے یوگم سمیلیت ہیں یہ آپ کو بتانا ہے تین یوگم سمیلیت ہیں اس کے بعد اگلا نملکت میں سے کون سا ایک یوگم سمیلیت نہیں ہے بیش گھنیت کا جنگ آری بھٹ سہی ہے نیوٹن کے گرط سدھاند کی پورو کلپنا برحم گپت نے کی تھی یہ بھی صحیح ہے کلن گھڑیت یعنی کی کلکولس کے عویش کارک بھاسکرا چار تھے یہ بھی صحیح سمیلیت ہے شلج قصہ کے پرنیت واغ بھٹ رشی نہیں تھے شلج قصہ کے اوپر آپ دیکھ چکے ہیں شوش روت جنہوں نے شوش روت سہی تا لکھی ہے تو آپ کانسر ڈی ہو جائے یہ صحیح سمیلیت نہیں ہے اس کے بعد اگلا پریشن ہے گپت کال میں کر بیوستہ کی ٹیک سسٹم کی جانکاری کس پستک ملتی ہے نیتی سار پنچ تنطر ہیتو پدیش یا ریتو سنگھار تو گپت کال میں جو کر بیوستہ ہے اس کی جانکاری ہمیں نیتی سار پستک سے ملتی ہے جس کے لے خک ہیں کام اندک ٹھیک ہے پنچ تنطر کے لے خک اگلا پرشن دیکھتے ہیں نیمکھت یگموں پر ویچار کرنا ہے اگتر نکائے دیگ نکائے بھگوٹی ستر آپ کو بتانا ہے اگتر نکائے پراشین بھارت 16 مہا جنپدوں کا علیک ہے اگتر نکائے اور بھگوٹی ستر ان دو میں 16 مہا جنپدوں کا علیک ملتا ہے دونوں کو یاد رکھئے گا اس کے بعد اگلا پرشن دیکھتے ہیں سنسکرط لے خک دنڈی نمکھت میں سے کس کی سبھا کے درباری کوئی تھے چول چیر سات وہن یا پلو تو کریکٹ آنسر اس میں آپ کا ہو جائے گا پلو پلو کس نریز کے درباری تھے یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو اسے بھی یاد رکھے گا پلو نریز نرسنگ ورمن ٹھیک ہے نرسنگ ورمن کے درباری تھے اور دنڈی کی رچنیں اوپر آپ دیکھ چکے ہیں دش کمار چریت یاد رکھے گا اس کے علاوہ کاویا درش اور اونتی سندری کتھا یہ تینوں رچنیں دنڈی کی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگلہ پرشن ہے گاوڑ واہ کے رچنہ بان بٹ آر بٹ یہ واق پتی یہاں ریشن تو گاوڑ واہ کے رچنہ تھے واق پتی ٹھیک ہے اور یہ واق پتی کنوز کے یشو ورمن کے درباری تھے کنوز نریش یشو ورمن کے درباری جن کی رچنہ ہے گاوڑ واہ اس کے بعد اگلہ پرشن ہے یہاں پہ سمیلت کرنا ہے مالتی ماد یہ بہت بہت کی رچنہ ہے سی یو کی یہ انسان کی رچنہ ہے شوری شتک میور کی رچنہ ہے اور پری درش کی رچنہ ہے ہرش یعنی کی ہرش وردن وردن ونس شاشک تو یہاں پہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا دی آنسر ہو جائے گا اس کے بعد نمکھت ویدوانوں کے نام پر ویچار کرنا ہے آپ کو بتانا ہے اوپر اکت میں سے کون سے کنیش کے دربار سے سمبند تھے very important question ہے تو یہاں پہ پہلا ہے عشب گھوش عشب گھوش کنیش کے دربار سے سمبند تھے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا ہے کمبن تو کمبن نہیں ہے ٹھیک ہے چرک یہ بھی کنیش کے راج وید تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ناغار جن یہ بھی کنیش کے دربار سے سمبند رہے ہیں شیون نیواد کے پرتی پادک تھے پرگیا پار میتا ان کی ایک رچ بھی ہے پتنجلی کی بات کریں تو یہ کنیش کے دربار سے سمبند نہیں ہے پتنجلی پش مطر شنگ کے راج پورو ہی تھے ٹھیک ہے شنگ ونس کے سنست پک پش مطر شنگ ان کے راج پورو ہی تھے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کا جو correct آنسر ہے one four three one three four ہو جائے گا بی آنسر ہو جائے گا اس کے بعد اگلا پرشن دیکھتے ہیں نملک یگم پر ویچار کرنا ہے ایک طرف ہے راج دوسری طرف ہے ان کے درباری قوی چندر گپت مور یا چندر گپت دوتی کے درباری کالی داس ہیں حرش وردن درباری بان بھٹ ہیں سمدر گپت حری شین سمیلی تھے درو سین چطورت کے دربار میں مطنگ دیو کر نہیں رہتے تھے بلکہ مطنگ دیو کر حرش کے دربار میں رہتے تھے تو یہاں پر تین یگم سمیلی ہیں اب کانسر ہو جائے گا سی کیول تین یگم سمیلی بندھو آپ کو بتانا ہے اوپر اکت میں س تک شیلا وش ویدیال میں سکھ پر کرنی والی ویدیار تھی یا ویدوان آچار کون کون ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تک شیلا وش ویدیال سے سکھ پر کرنی والوں میں چرک ہے ٹھیک ہے اس کے لابہ جیوک ہیں بال روگ وش شگ تھے جیوک یاد رکھے کا پوچھا جا سکتا ہے اور وسو بندھو ٹھیک ہے اس کے علاوہ کورٹیلیا ٹھیک ہے جنہیں وش گپت یا چینک بھی کہا جاتا ہے ان کے پتا کا نام تھا چینک انہوں نے اس کا نام چینک رکھا تھا اس کے دیالے سے سکھ چھ پرابط کرنے والے ودیارتی تھے ٹھیک ہے اور آپ کو بتا دیں تک چرک اور کورٹیلیا ٹھیک ہے اور وشن شرما یہاں پر پردھانا چار بھی رہ چکے ہیں ٹھیک ہے چرک اس کے علاوہ کورٹیلیا یہاں آچار بھی تھے یہاں کے چھاتر بھی رہے اور آچار بھی رہے اس کے علاوہ پنچ تنتر کے لے خک وشن شرما ٹھیک ہے وشن شرما یہاں پر آچار بھی تھے اگلا پرشن دیکھتے ہیں سمیلت کرنا ہے یہاں پر کام سوطر کام سوطر واتسی آیان ہو جائے دش کمار چریت یہ دنڈی کی رچنا ہے میک دوت کالی داس کی رچنا ہے ناغ نند ہرش کی رچ رچ نہیں ہے کلہن کی راج ترنگ سے سم بہت سی جانکاری ملتی ہے ساتھی ساتھ اس میں تین راج ونس وں اور اتپل ونس اور لوہار ونس میترک ونس کی جانکاری راج ترنگ سے نہیں ملتی ہے اس کے بعد اگلا ہے ایڈوین ارنالڈ کی پستک کس گرنط پر آدھاریت ہے یاد رکھئے گا یہ چاروں پستکیں بہت گرنط ہے اس طرح پر پوچھے جاتے ہیں کہ چاروں ہی بہت گرنط ہیں ان میں دا لائٹ آف ایش یا للت وستار پر آدھاریت ہے ٹھیک ہے اوپر آپ اس کے لیخ دیکھ چکے ہیں اس کے بعد اگلا پرشن دیکھتے ہیں یہاں پر سوچی ایک کو سوچی دو سے سمیلت کرنا ہے سوچی ایک گرنط اور سوچی دو میں کس ویدھا کی رچنا ہے مہ بھاش بیا کرن دش روپ کی بات کریں تو یہ نٹ رچ ہے ٹھیک ہے اور اس ٹانگ ہی جان ہے لیل وط گھنیت ہے تو اس طرح سے سمیلت کر لیں گے اس کے بعد اگلا پرشن ہے نمی لکھت پستو میں سے کس ایک میں شنگ راج ونس کے پتر پرنے شنگ راج ونس کے جو سن ست پتر کی پرنے کتھا ہے اس میں میک دوت میں مالوک اگنی مطرم میں یا رتنا والی یا ابھی جان شا کنت لم تو یہ پر کریکٹ آنسر ہو جائے گا مالوک اگنی مطرم نام اسی میں چھپا ہوا ہے مالوک اور اگنی مطر ان دونوں کی پرنے کتھا ہے پریم کتھا ہے اس کے بعد اگلا پرشن دیکھتے ہیں نمی نکھت میں سے کس پلو نریش دوارہ مط ویلاز پرحسن کی رچنا کی گئی سوری ورمن مہندر ورمن نرسنگ ورمن یا پرمیشور ورمن دوتی تو مط ویلاز پریسن کی رچنا پلو نریش مہندر ورمن دوارہ کی گئی تھی very important question ہے اس کے بعد اگلا پرشن دیکھتے ہیں چندیلوں اور چوہانوں کے سنگھرس کا ورڈن کس گرنط میں ملتا ہے پرمال راسو میں حمیر راسو کمان راسو چندیلوں اور چوہانوں کا جو شنگھر ہے اس کے بعد اگلا ہے رتنا نندی جین ویدوان حری بھدر بود ویدوان یمنا چار ویشن ویدوان آپ کو بتانا ہے اوپر یکت میں سے کتنے یکم سمیلی تھے ہیں very important question ہے اس طرح پرشن اوپر دیکھ چکے ہیں UPSC سیول سیوہ میں پوچھا جا چکا ہے اور اسی سے ملتا جلتا most expected پرشن ہے یہ رتنا نندی یہ جین ویدوان ہے حری بھدر بود ویدوان ہے یمنا چار ویشن ویدوان ہے یہاں پر تین یکم سمیلی تھے تو آپ کانسر ہو جائے سی ویدوان سب